سبحان اللہ والحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعامن قطو سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھیں گے عابا یعیب عیبن کے مطلب ہوتا ہے عیب لگانا اور قطو کے مطلب ہوتا ہے کبھی بھی نہیں اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا میں کبھی بھی عیب نہیں لگاتے یا یہ کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ ماجی سے ہم کر سکتے ہیں عابا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں لگایا انشتہاہو اکلہو و انکریہو ترکہو اشتہا کے مطلب ہوتا ہے خواہش ہونا اچھا لگنا اور کریہ یکرہو کورخن کے مطلب ہوتا ہے ناپسند ہونا اور ترکہ کے مطلب ہوتا ہے چھوڑنا اگر انہیں کھانا اچھا لگتا تو اسے کھا لیتے اور اگر پسند نہیں آتا تو اسے چھوڑ دیتے لیکن کھانے میں یہ نہیں کہتے کہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے یا کھانے میں نمک نہیں ہے یا کھانا لزیز نہیں ہے اس طرح کی بات نہیں کرتے بلکہ اگر اچھا لگتا ان کو کھانے کی خواہش ہوتی تو کھاتے ورنہ پھر وہ چھوڑ دیتے اگر کھانا اچھا نہیں لگتا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اجلسو کما یجلسو العبدو وآکلو کما یاکلو العبدو کہ میں کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے وآکلو و میں کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے کیا مطلب کہ میں بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے اور میں کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے مطلب عام آدمی کی طرح میں بیٹھتا ہوں اور کھاتا ہوں ٹھیک ہے مطلب میرے لئے کوئی ایسپیشل چیز نہیں ہوتی ہے بھرکہ ایک عام بندے کی طرف میں بھی بیٹھتا ہوں اور اسی طرح سے کھاتا ہوں وَقَالَ فَرْمَایَا لَا آقُلُوا مُتَّقِئًا اور میں ٹیک لگا کر کہ نہیں کھاتا ہوں یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو کہ تمام لوگوں کو کہ ہمیں کس طرح سے کھانا چاہیے وَنْ قَعْبِ بِنِ مَالِكٍ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال رَعِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰ سَلَّمْ يَعْقُلُوا بِثَلَاكَةِ اَسَابِعَ وَإِذَا فَرَغَ لَعِنْقَحَا لَعِنْقَ يَلْعَقُوا لَعْقَنْ کا مطلب ہوتا ہے چاٹنا اور قاب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا انہوں نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تین انگلیوں سے کھاتے ہوئے اور جب فارن ہو جاتے تو اسے چاٹ لیتے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا پورا کر لیتے تو پھر بعد میں انگلیوں کو وہ چاٹ لیتے ساف کر لیتے چاٹ کر کے اور انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو پھر اپنی تینوں انگلیوں کو وہ چاٹ لیتے تھے تو یہ سنت طریقہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا ساف کر لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وقال اور فرمایا اذا سقطت لقمت احدکم فلیأخدها وَلْيُمِتْ عَنَهَا الْعَذَىٰ وَلْيَأْقُلْهَا وَلَا يَدَعَهَا لِسْشَيْطَانِي سقطتا کے مطلب ہوتا ہے گرنا اور اور جب گر جاتا اور جب گر جائے تم میں سے کسی کا لقمہ تو چاہیے کہ وہ اسے اٹھا لے اور اس سے جھاڑ دے تکلیف دے چیزوں کو یعنی جو بھی گندگی لگی ہوئی ہے اسے جھاڑ دے وَلْيَأْقُلْهَا اور اسے کھا لے وَلْيَدَعَهَا لِسْشَيْطَانِي اس کو شیطان کیلئے نہ چھوڑے یعنی کھانا اگر گر گیا ہے تو آپ اسے اٹھا لے اور اگر اسم کچھ لگا ہوا ہے تو کھا لے تاکہ اگر لقمہ گر جائے تو کوئی گندگی نہ لگے اور اسے پھر وہ اٹھا لے اگر وہ نہیں کھاتا ہے تو وہ چیز زائے ہو جائے گی وہ ہے کہ وہ شیطان کے لئے وہ چیز ہو جائے گی برباد ہو جائے گی وہ چیز وَأَمَارَنَا أَنَّا سُلُطَ الْقَسْعَتَا سَلَطَ يَسُلُطُ سلطن کے مطلب ہے صاف کرنا اور القَسْعَا کہتے ہیں اس کی جماعتی ہیں قصہ بڑا پیالہ کے معنی میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم حکم دیا ہے یہ کہ ہم پیالے کو صاف کر لے وَقَالَا فَرْمَایا اِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِيَأْيِّ تَعَامِنَ الْبَرَا قَتُو بے شک تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ کس کھانے میں برکت ہے یعنی کس لقمے میں برکت ہے کھانا کی کس حصہ میں برکت ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں تنفسا یا تنفسو کے مطلب ہوتا ہے سانس لینا اِنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس میں پیتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے تو تین گھوٹ میں پیتے تھے ایک گلاس پانی اگر لیے ہیں تو اس کو تین سانس میں تین گھوٹ میں پیتے تھے ایسا ہی کہ ایک ہی بار لیے پورا پانی پی گئے ہیں بلکہ اسے تین بار میں پیتے تھے تو یہ ایک طریقہ ہے جو ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اس پر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ کہ ہم سانس لے برطن میں اور اس میں پھوکے جب پانی پیئے تو اس میں سانس نہیں لینا چاہیے پانی پینے کے سمجھے میں اور نہ اس پر پھوکنا چاہیے بہت ساری چیزیں لوگ گرم چیز خاص طور سے اسے پھوک کر کے پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو کھانے وغیرہ میں نہ تو سانس لینا چاہیے برطن میں نہ ہی پھوکنا چاہیے یہ سنت کی خلاف ہے اس کا منع ہے جسا کہ ابھی یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع فرمایا ہے اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے حریر سے یعنی رشم سے ودیبات سے اور سونے اور چاندی کے برطن میں پینے سے یعنی سونے اور چاندی کے برطن میں پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مقال فرمایا ہے ہیا لہم فی الدنیا یہ ان کے لئے دنیا میں ہے وہیا لکم فی الاخرت اور یہ تمہارے لئے آخرت میں تو اس طرح سے یہ سبق ہم لوگوں کا پورا ہو گیا ہے چوبیسوہ سبق سقرات الراشدہ جس اول کا چوبیسوہ سبق تھا ویڈیو کیسے لگی ہو یہ آپ کو کومنٹ بوکس میں بتانا ہے اور لائک سیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا ہے بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے